بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا ایک سال مکمل بادی میں سیاست اور مضاہمت آج کہاں کھڑی ہے نیویرک کے لٹل پاکستان میں کاروباری سرگرمی امان کرونا وائرس کے باعث شدید پریشانی اور پنجاب کے بڑے تعلیمی اداروں کا آن لائن امتحانات کا آغاز جانیں گے کہ انتظامیاں کی تیاری کیسی ہے وائش آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسی میں ہوں اصداللہ خالد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف حصوں میں آج کر فیو نافذ رہا یہ ایک دام بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا ایک سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے ہی کر دیا گیا تھا آج ہی کے دن گزشتہ سال دوہزار انیس کے پانچ اگرس کو مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کر کے ریاست جمع کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا درجہ دے دیا بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ یہ اقدامات وہ کشمیریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہے لیکن اس فیصلے کو لاغو کرنے کے لیے نئی دلی کو کرفیو گرفتاریاں اور مواصلاتی نظام پر پابندیوں کا سہارا لینا پڑا سینکڑوں کشمیری اب بھی زیر حراست ہیں وادی میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی معتل ہے جبکہ تعلیم کاروبار اور سیاحت کے شعبے بدحالی کا شکار ہیں مظاہروں پر پابندی ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہی نہیں خود بہت سے بھارتی بھی اپنی حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں آج الہدگی پسند جماعتیں ہی نہیں بلکہ بھارت نواز سیاستدان بھی نئی دلی کے اقدامات سے سخت نالا ہیں یہ ایک سال کشمیر میں سیاسی اور سماجی اعتوار سے کیسا رہا اس بارے میں دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیرڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ ریپورٹ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا ایک سال گزر جانے کے بعد جمہ کشمیر کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدلا ہوا اور معاشرتی تانہ بانہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کشی کو ابھی تک بھی سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا یہ اس لیے یہ جو فیصلہ جو ہے اس میں ہر کوئی فرد چاہے وہ یہاں ہو جمہوں میں ہو بھارت نواز علاقہی جماعتیں جو مقام استلام قومی دھارے میں شامل جماعتیں کہلاتی ہیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کو نرنرموڈی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے وہ نہ صرف گہر آئینی اور گہر جمہوری تھے بلکہ ان سے ان پارٹھیوں کی سیاست کو نقصان پہنچا یہاں پر آپ دیکھئے جو ستھر سال سے یہاں ایک انسٹیوشنز چل رہے تھے جو ہم سب مینسٹریم اس قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو اس کے بعد کیسے ارلیونٹ اور کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں بر کے ان کے خلاف فک کیسز جو ہے گورنمنٹ نے کیے یہ یہاں زور زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں ہم پچھلے ایک سال سے محصور ہے اپنے گھروں میں ہمارے سات سے بارہ ہزار پولٹیکل ورکر مرے اس ملک کے آئین کے لیے مرے اس ملک کے قانون کے لیے مرے تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے ان کو کوشن مارک اس پہ بھی لگا ہے پانچ اگر دو ہزار انیس سے پہلے استثواہ برائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کشمیر کی اس سیاست پر حاوی نظر آ رہے تھے لیکن پچھلے ایک سال کے دوران وہ بھی کوئی مواصر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں علیہ دی کی پسند سیاسی کیمپ انتشار کا شکار بھی ہے مگر ان جماعتوں کے حامیوں کے خیال میں کسور لیڈروں کا نہیں ہے پچھلے ایک سال کے دوران جمع کشمیر میں کئی نئے قوانین مطارف کرائے گئے اور کئی موجودہ قوانین کو تبدیل کیا گیا نئے اکامت قانون کے تحت علاقے میں سات سے پندرہ سال تک رہنے والے گیر کشمیریوں کو بھی گیر منقولہ جائدات کی ملکیت سرکاری نوکریاں اور دوسری مراد حاصل کرنے کا اہل قرار دیا گیا سرکاری ذرائع کی مطابق اس قانون کے تحت اب تک پونے چار لاکھ ڈومیسائل سیٹفیکیٹس جاری کیے جا چکے ہیں لیکن بھارت کی حکمران بی جے بی کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی کا مقصد کشمیر میں امن اور ترقی کو فروغ دینا ہے اس ایک سال کے دوران سیکیورٹی آپریشنز میں بھی نمائی تیزی آئی اڑھائی سو سے زیادہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو سیکیورٹی فورسز ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں وہاں بھی آرمین کی کوشش جو اس طرح کی ان کو ناکام کر رہی ہے سو ہماری بارڈر گریڈ اور ہنٹر لینڈ گریڈ دونوں ہی تالمیل کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس میں اور کامیابی حاصل ہوگی بی جے بی کا دعویہ کی اس نے ایک سال کے دوران حلیدی پسندوں کی کمر توڑ دی اور آزادی اظہار پر جو پابندیاں لگیں ان سے نئی دہلی کے ساتھ کشمیریوں کے تعلقات پر بھی خاصا گہرہ اثر پڑا ہے زبیدار کے ساتھ یوسو جمیل وائس آف امریکہ سیرینگر سیرینگر سے ریپورٹ آپ نے دیکھی کشمیر اور اس کے علاوہ مختلف فلکوں میں اور مختلف خطوں میں یہ سوال ضرور اٹھائی جاتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ سوال اس لیے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امریکہ بینگ سوپر پاور شاید کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا صدر ٹرم نے کچھ مرتبہ سالسی کی پیشکش تو کی لیکن اس سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھایا کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر امریکی کانگریس کی کمیٹیوں میں چند سماتیں بھی ہوئیں جنوبی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی عالی احتدار ایلیس ویلز کو جواب دے بھی ٹھہرایا گیا اس ایک سال میں خطے کی سٹریڈیجک صورتحال کے حوالے سے کیا بدلہ ہے اور پاکستان بھارت اور کشمیریوں کے پاس آگے جا کر کیا آپشنز ہو سکتی ہیں اس پر میری گزنر پہلے بات ہوئی سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے کشمیر کے حوالے سے ایک سال پورا ہو گیا آج کشمیر کے انیکسیشن کو انڈیا نے جو سین لیا اس کے بعد انڈیا کی جو موو یہ تھی اس کے بعد سے انہوں نے کس طرح سے اس کو لے کے چلے ہیں کس طرح سے ڈیپینڈ کی دیکھیں اس میں پہلے تو انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا نے جو قدم اٹھانا تھا وہ ایک سال پہلے کر لیا تھا اور انہوں نے وہ پاکستان سپیسیفک اقدام کیا تھا تو اس کے وہ تو خیرونہ نے جو بھی اس نے ان کو فائدہ ہوا پاکستان کے حوالے سے تو وہ تو الادہ بات ہے لیکن ڈومیسٹیکلی جو سابق ریاست تھی جمہو اور کشمیر کے جو اب دو یونین ٹیرٹریز بن چکی ہیں اس میں ان کے پاس کوئی ایگزٹ سٹریٹیجی نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے ایک نیا ایک طرح سے اپنے لیے ایک پریشانی کر دی ہے میں پریشانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو مین سٹرین کشمیری پلٹیکل کلاس تھی جو انڈیا کے اندر جو لوگ انتخابات میں بھی حصہ لیتے تھے میں بات کر رہا ہوں عمر عبداللہ کیونکہ والد فاروق عبداللہ اور جو ہے محبوبہ مفتی اور یہ جتنے جو لینڈسکیپ تھی ایون جو حریت کانفرنس کے لوگ تھے یہ مین سٹرین لوگ تھے جو کہ مطلب بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ملٹنٹس نہیں تھے تو ان کو الینیٹ کر دی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کے پاس پہلے بھی کارڈز نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہے پاکستان نے جو ہے ایک میرے حساب سے ایک ہسٹوریک غلطی کی اور وہ یہ ہے کہ جہادی گروپس کو جب انہوں نے یوز کیا نائنٹیز میں تو وہ جو ایک مین سٹرین تحریک تھی سلف ڈیٹرمنیشن کی کشمیر کی آزادی کی کشمیری نیشنلزم کی اس کو انہوں نے کمزور کر دیا اور پھر جب نائن الیون ہوا کارگل میں بھی جو ہے ہمیں یاد ہے کہ کارگل میں کیا ہوا کارگل کے دو سال بعد نائن الیون ہو گیا نائن الیون میں انڈیا کو موقع مل گیا کہنے کا کہ بھائی یہ جتنے لوگ لڑ رہے ہیں یہ تو جو ہے وہ القاعدہ ہیں اور جہادی ہیں اور یہ تو مطلب جو ہے امریکہ کو اپنی طرف راہب کرنے کے لیے وہ کامیاب ہو گئے اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک کورر میں بیک کر دی ہے پاکستان کے پاس کوئی اتنے آپشنز نہیں ہیں پاکستان نے کوئی بچھلے ایک سال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسی آپشن تھی پاکستان جو ایکسپلائٹ نہیں کرسکا یا گوئنگ فارور یہ پاکستان کے ہاتھ بندے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا ٹولز ہیں مطلب جس سے وہ بھارت کا جو اقدام تھا انیکسیشن کا تو اس کو کاؤنٹر کرے ڈپلومیٹک تھا اور ڈپلومیسی جو ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کمزور رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں میں پھر فائنینشلی جو ہے پاکستان بہت کنسٹرینڈ ہے کیا کر سکتا ہے کشمیری کے لیے مطلب جو ہے نا کہ کوئی مالی معاملت کر سکتا ہے پھر یہ ہے کہ جو وابط ہوتے ہیں پاکستان کے کشمیری مینسٹریم جو کمیونٹی ہے مسلمان کمیونٹی ہے تو وہ جو ہے کرتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا آپ کو ان کے ساتھ ملنے دے گا یا نہیں ملنے دے گا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کو دکھانا مقامی صحافیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا جہاں اس سال تین صحافیوں نے اپنے کام کے لیے صحافت کا عالی عزاز پلیچر پرائز جیتا وہیں کم از کم تین صحافیوں کے کام کو ملک دشمن اور اشتیال انگیز یا پھر جالی قرار دے کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئیں مقامی صحافی حکومت کے اقدامات کے خلاف وقتن فوقتن احتجاج تو کرتے رہتے ہیں مگر ان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے آئیے جانتے ہیں ایک کشمیری صحافی کی زبانی اس کی کہانی کہ اس کا یہ سال کیسا رہا موسیقی اب دیکھو دیکھو آپ لال چوکو کندا ٹائم ڈیوٹی ہو آپ خود پانچ سال سے آپ یہی دیکھ رہے ہو ہاں روز بند آرم بھائی ملد بھائی میرا نام ساید شہریار ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ فوٹو جنرلسٹ ہوں شرینگر کشمیر سے تو میں پچھلے آٹھ سے زیادہ سالوں سے کام کر رہا ہوں کشمیر میں اور جتنی بھی situations آئی کشمیر میں اپرائزنگ سوئی دو ہزار گیارہ سے ابھی تک وہ میں نے کور کی وٹ ہاپنڈ لاسٹ یر جو کا لاسٹ یر ہوا آفتر ایبرگیشن آف آرٹیکل 370 آفتر ایبرگیشن آفتر ایبرگیشن میرے لئے پرسنلی بہت ایک ڈیفرینٹ ایکسپیرینس تھی سب کچھ بند کیا گیا تھا یہ ایسا مول جو آج دیکھا ہے یہ زندگی بھر کبھی کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا Since one year there has been a difficult situation for me as a photojournalist مجھے travel کرنا پاتا ہے کئی کلومیٹر everyday to use high speed internet I am unable to access internet at my home in سالوں mein as a journalist I never saw a situation like this جہاں آپ کو پورا internet نہیں ہے phones نہیں چل رہے ہیں landlines phone نہیں چل رہے ہیں and we were unable to send our stories to our editors and our colleagues outside in parts of the world and we had a responsibility to tell the ground situation کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں people were unaware about the ground situation many journalists were being summoned ان کو police stations بلایا گیا ان کو سامن کیا گیا question answering کی گی ان کو about story جو انہوں نے کی تھی اور ان میں سے کئی پہ UAPA بھی لگایا گیا جس کے اندر ایک انسان کو کئی سال جیل بھی ہو سکتی ہے تو situation ویسی کی ویسی ہے بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا ایک سال پورا ہونے پر ہم نے آپ کے لیے بہت سی خصوصی ریپورٹس تیار کی ہیں جن میں آپ کو مختلف حلقوں کا نکتہ نظر ملے گا یہ ریپورٹس آپ کو ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پہ بھی مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک پیج اور ٹویٹر انسٹرگرام کے ہینڈلز پہ بھی آپ کو ان کے لنکس مل سکتے ہیں کیا امریکہ میں کوئی اپنی خوشی سے زیادہ ٹیکس دینا چاہے گا؟ دنیا بھر سے درجنوں لکپتی افراد دیکھ مشترکہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی اپنی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان جیسے انتہائی امیر افراد کے لیے ٹیکسوں کی شرعہ میں اضافہ کریں مگر ہر کوئی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا یہ لکپتی کیوں اپنے ہی ٹیکس بڑھوانا جاتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں امریکہ سمیت چھ ملکوں سے اسی زیادہ لکپتی افراد نے اپنی حکومتوں سے ٹیکسز میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے خط لکھنے والے افراد کی فہرست میں والٹ ڈیزنی کی وارس ایبگیل ڈیزنی سابق بلیک راک کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر مورس پرل اور ایران نجاد ڈینمارک کے شہری دجافر شالچی شامل ہے دستخط کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کئی سالوں تک رہ سکتا ہے اور اس کے لیے اکٹھے ہونے والے مالی عطیات اس سے لڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ امیر افراد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سسٹم اس طرح نہیں بچ سکتا ہم نے مظاہرین دیکھے ہیں اور وہ سب افراد بھی جو ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں اور ہم نے امیروں کو بھی دیکھا ہے میرے جیسے سرمایہ کار جو امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ایسے مقام تک پہنچ رہے ہیں جب دنیا میں چند ایک عمرہ رہ جائیں گے اور بہت سارے غریب ہوں گے اور ایسے نہیں چلے گا امریکہ میں امیر افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے فوربز کے مطابق ایک کروڑ پچاسی لاکھ امریکی افراد کے پاس بینک اکاؤنٹ میں دس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم موجود ہے اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ امیر افراد مناسب ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ امیر ترین افراد کے ٹیکسز میں تین فیصد اضافہ ایک دہائی میں ایک ارب ڈالر جمع کرنے میں مدد دے سکتا ہے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مستقل طور پر ایسا کیا جائے کیونکہ امریکہ میں کووڈ نائنٹین کے شدید اثرات کی وجہ دراصل کم آمنی والے طبقوں میں ضرورت سے کم سرمایہ کاری کا ہونا ہے تاہم دیگر امریکی اس بات پر رضا مند نہیں ہیں کہ امیر افراد پر زیادہ ٹیکس لگانا مسئلے کا حل ہے اور ریپبلکنز نے اس کی مخالفت بھی کی ہے کئی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر افراد زیادہ ٹیکس دینے کے بجائے کئی اور طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں امریکہ کے محکمہ خزانہ میں ٹیکس دہندگان کے لیے ایک طریقہ کار مروج ہے کہ وہ بھرائراز خزانے میں اتیاد دے سکتے ہیں تو اگر وہ اس انتظار میں ہے کہ واشنگٹن کوئی قدم اٹھائے تو انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں کہ دوہزار اکیس میں امریکہ کو بجٹ میں ریکارڈ خسارے کا سامنا ہوگا جس کی وجہ سے امیر افراد پر ٹیکس زیادہ کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑے گا داریا دی گوٹس کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ کرونا وائرس کے سبب امریکہ میں سب سے زیادہ کیسز اور امواد نیو یورک اور اس کے اردگرد کی آبادیوں میں ریکارڈ کی گئیں شہر میں کاروبار کرنے والے پاکستانی کہتے ہیں کہ نائن الیمن کے حملوں نے ان کو اتنا مالی نقصان نہیں پہنچایا جتنا کرونا وائرس نے پہنچا دیا ہے تین ماہ تک لگائی جانے والی پابندیاں اب مرہرہ وار ختم کی جا رہی ہیں مگر جیسا کہ ہمارے ساتھی انچمن آپ نے بتا رہے ہیں کہ جنوبی اشیائی کمیونٹی کو اپنی مشکلات جلد دور ہوتی نظر نہیں آ رہی کرونا کی وبا کے فیلاؤں کو روکنے کے لیے نیو یورک شہر کے زیادہ تر بزنسز بائیس مارچ سے تین مہینے تک بند کر دیے گئے تھے ان پابندیوں کا برا اثر نیو یورک کے کوینز برو کے جیکسن ہائٹس میں واقع جنوبی اشیائی بزنسز پر پڑا بزنس جو لوز کیا وہ تو تقریب بنا سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوز کیا کچھ ایسا ہی حال بروکلن برو کے لٹل پاکستان کہلائے جانے والے کونی آئیلنڈ آئیونیو کے بزنسز کا تھا کوویڈ نائنٹین کی کیسز میں کمی آنے کی وجہ سے اب نیو یورک شہر کے بزنسز دوبارہ کھل رہے ہیں ریسٹورنٹس اور سلونز پر لگی پابندیاں بھی ہٹائی جا رہی ہیں لیکن بزنس آنرز کہتے ہیں کہ انہیں ری اوپننگ کا اثر ابھی بھی محسوس نہیں ہو رہا آپ سٹور دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گاہک نہیں ہے لوگ ابھی بھی خوف صدا ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں وہ صرف روز مرہ کی ضروری اشیاں جیسے خوراک اور عدویات کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن کچھ گروسری سٹور آنرز کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین وبا کے دوران کئی یومینٹیرین تنظیمیں کھانا بات رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے جو چیزیں اندر سے فری مل رہی ہیں دڑا دل لوگ چار چار باکس اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیسے آئیں گے امریکہ میں کرونا کی وبا سے متاثر بزنسز کی مدد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے پیمنٹ پروٹیکشن پروگرام اور ڈیزیسٹر اسسٹنس پروگرام کے تحت کم انٹریسٹ پر بزنس لونز مہیا کیے ہیں جن کا فائدہ نیو یوک کے بزنسز کو بھی ہو رہا ہے لیکن کاروباروں کے مالک کہتے ہیں کہ جب تک بزنس دوبارہ بحال نہیں ہوتا تب تک نیو یوک میں ہر مہینے دس ہزار سے بیس ہزار ڈالرز تک کا دکانوں کا کرایا چکانا ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے سٹور بند تھے اور آمدن کچھ بھی نہیں تو ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں پی 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 کے تحت جو پیسے انہیں ملے وہ تنخواہوں میں چلے گئے اور دوسرے کرزے سے باقی خرچے پورے کیے گئے اگر وہ کرایاں کم نہیں کرتے تو اگلے چھ سات مہینوں میں بہت سارے بزنسز بند ہو جائیں گے اور کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا نیو یوک کے سیاسی نمائندیں اپنے علاقوں کے بزنسز کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں میں نے ایک بل کی حمایت کی ہے جو چھوٹے کاروباروں کو ریلیف دے گا اس میں ڈیلیوری کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ ریسٹورانٹ سے معافظہ وصول کریں میں نے ایک اور کانون سازی بھی کی ہے جس کے تحت روڈ سائٹ پر واقع کیفز کو فیس ماف کر دی جائے گی باقی حکومتی معاملات کی طرح یہ عمل بھی کافی سوس رفتاری کا شکار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سے ہمیں کی تیم داد ملتی ہے اور ہم اس کا ریاستی سطح پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک بل تیار کیا ہے جس کے ذریعے بند کاروباروں کو اپنے قرائے کے معاہدے سے باہر نکلنے یا اس بارے میں دوبارہ مذاکرات کرنے کی چھوٹ حاصل ہوگی لیکن اس وقت اسمبلی بھی سیشن میں نہیں اور کانون سازی کا عمل بھی سست پڑا ہے نیو یارک کے بزنس اونرز امید کر رہے ہیں کہ ان کی پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے نیو یارک کے میر اور گورنر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جلد ہی کچھ ٹھوس قدم اٹھائیں گے اور مالی مشکلات میں فسے ان کے بزنسز کو دوبنے سے بچائیں گے امشترمان آپ تھے وائس آف امریکہ نیو یارک پنجاب کے دو بڑے تعلیمی ادارے پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالیج یونیورسٹی فور ومن پہلی بار بی اے اور بی اے سی کے فائنل امتحانات آن لائن مراکت کر رہے ہیں امتحانات کا آغاز آج سے ہو گیا ہے لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس ورچول سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے ان اداروں نے تیاری کیسی کی ہے پہلی بار پاکستان کے اسی ہزار طالب علم پنجاب یونیورسٹی کے زیرے انتظام ہونے والے بی اے اور بی اے سی کے سالانہ امتحانات آن لائن نظام کے تحت گھر بیٹھے دے رہے ہیں طالب علموں کو اس نظام سے فرضی امتحان کے ذریعے معنوس کروایا گیا شفافیت کا میار برقرار رکھنے کے لیے امیدوار کے کمپیوٹر پر پرچا شروع ہوتے ہی دیگر تمام پروگرامز خود با خود غیر فعل ہو جائیں گے کیمرہ اور سپیکر کھلے رکھنا بھی لازم ہے ہم نے پچیس سٹوڈنٹس کے اوپر ایک پرکٹر جو ہے وہ اپائنٹ کیا ہے اور دس پرکٹر کے اوپر ایک سپریڈنٹ کو اپائنٹ کیا ہے ایک انڈیویجول کو جو پچیس سٹوڈنٹس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے جو ہی ہم اگزامنیشن کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد وہ اپنا کسی قسم کی کوئی موومنٹ کرتا ہے اگر اس کمرے میں کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی اور سکرین وہ اوپن کرتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی نے بھی آن لائن امتحانات کو عملی شکل دی لیکن چونکہ یہ ادارے کا پہلا تجربہ تھا اس لیے زبانی امتحان کو ترجی دی گئی جبکہ تحریری امتحان کے لیے اوپن بکس والنامہ مخصوص وقت میں حل کروانے کا طریقہ اپنایا گیا آن لائن امتحانات میں ان طالب علموں کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے جنہیں مناسب ڈیوائسز یا انٹرنیٹ سگنل میں اثر نہیں ٹیکنالوجی کے مسائل سے دو چار طالب علموں کو پنجاب یونیورسٹی حالات بہتر ہونے پر دوبارہ امتحان دینے کا موقع دے گی جبکہ لاہور کالج کی ایسی طالبات کو روایتی طریقے سے امتحان دینے کی اجازت ہوگی آن لائن تعلیمی نظام پاکستان میں طالب علموں، اسادسہ اور تعلیمی اداروں کی انتظامی اور سب کے لیے ایک نیا ٹاسک ہے جسے مربوط شکل دینے میں بلا شبہ وقت ترکار ہے اس کے باوجود اس سے منسلک لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اسے سیکھے بغیر گزارہ ممکن نہیں پاکستان کے آلہ تعلیمی ادارے سیکھنے کے جس عمل سے ان دنوں گزر رہے ہیں ورچول یونیورسٹی دو ہزار دو میں یہ منزل تیہ کر چکی ہے اس وقت ان کا تیار کردہ امتحانی نظام ملک کی دس یونیورسٹیز استعمال کر رہی ہیں ایچی سی نے اپنا جو ان کا کلاود پلیٹ فارم ہے جو انفرسٹیکچر ہے انہوں نے اویلیبل کیا اس کے اوپر ہم نے ایل ایم ایس اپنا رکھ دیا اب جو یونیورسٹیز نے ایچی سی کے پاس رابطہ کرتی ہے اور ہمارے ایل ایم ایس کے اوپر ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے کوٹلی کی ہے لہوج یونیورسٹی ویمن ہے اس کے علاوہ کچھ ابھی لہوج یونیورسٹی میں ویمن ملتان کی ان کے ساتھ ہم نے ایک معایدہ کیا ان کو ہم سپورٹ دینا شروع کر رہے ہیں آن لائن امتحان لینے والے اسادزہ کا ماننا ہے کہ امتحانات کا ورچول نظام ہے تو اچھا لیکن اس سے ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے ہماری ٹائگٹ آڈینس بلکھو جنرل پبلک ہے جس کے اندر چلڑن بھی ہیں الیٹ ہمیں زیادہ ہونا پڑ رہا ہے پھر اگر نیٹ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ آپ کنزیوم ہو رہے ہیں پہلے تو ایک فکس ٹائم تھا کہ پیپر دیا آپ کے پاس تری آرز ہیں آپ لکھیں اور آپ گھر جائیں اب بچے بھی سٹک ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور ہم لوگ بھی اگر پنجاب کے بڑے تعلیمی ادارے آن لائن نظام کے تحت تسلی بخش طور پر امتحانات کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں آن لائن ایڈوکیشن کے لیے ایک اہم سنگے میل ہوگا سمن خان وائس آف امریکہ لاہور ویو ٹری سکسی سے اب تک کے لیے اتنا ہی اصدورہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ